بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ رَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَإِسْرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْوَقْتَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ٹاپک ہے مِسَجْ عَوْدَ قُرْآن مِسَجْ عَوْدَ قُرْآن مِسَجْ عَوْدَ قُرْآن قُرْآن کیا ہے؟ قُرْآن اسلام کی سبچہ زیادہ آثنتک بک ہے قُرآن is the only authentic source of Islamic religion قُرآن پرافیٹ محمد پر seven century کے first quarter میں اُترا قُرآن کی قُل one hundred fourteen chapters ہیں اور ورسے جو ہیں وہ about six thousand five hundred ہیں قُرآن کی ایک بہت ہی بڑی صفت یہ ہے کہ قُرآن میں کوئی بھی change چودہ سو سال میں نہیں ہوا آج بھی وہی قُرآن ہمارے ہاتھ میں ہے جو seven century کے first quarter میں پرافیٹ نے یہ کہہ کر انسان کو دیا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر reveal کیا گیا ہے اور اور پرافیٹ قُرآن یہ خدا کی طرف کوئی بھی کتاب ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کی قُرآنی کتابوں میں جس کی قُرآنی کتابوں میں جس کی قُرآنی اب تک وہی کی وہی ہو تو قُرآن بھی پریزرو ہے اور اس کی لینگوج بھی پریزرو ہے دیکھئے کچھ لوگ آپ کو شاید یہ کہتے بھی ملیں گے کہ قُرآن superior کتاب ہے یہ بالکل بیسلس بات ہے قُرآن superior کتاب نہیں ہے قُرآن preserved کتاب ہے preserved book یہ ہے اس کی اسپیشیلٹی ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اخباروں کو دیکھ کر کے کہ اسلام ہر دن اسلام خبروں میں ہوتا ہے میں نے اس پر سوچا کہ خبروں میں یعنی میڈیا میں جس اسلام کو وہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ کونسا اسلام ہے وہ mostly اسلام کا نیگٹیو پکچر ہے جیسے آج کو دیکھیں آج کے پیپر میں تقریباً ہر پیپر میں فرنٹ پیج پر ایک ڈیوز ہے پاکستان میں بام بلاسٹ ہوا ون ہنڈڈ فارٹی آدم مر گئے مردن ون ہنڈڈ اس میں انجری ہوئی تو یہ اسلامی نیوز سمجھ آتی ہے یہ اسلامی نیوز نہیں ہے یہ تو کس مسلمانوں کی اپنی پریکٹس ہے اس کو لے کر کے اس طرح کے نیوز آتی ہیں میڈیا میں اس کو لے کر کے اسلام کی امیج بنے گی وہ کنیکٹ امیج نہیں ہوگی دیکھیں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میڈیا کیا ہے میڈیا ہے سیلیکٹیو نیوز کی انڈسٹری ہے میڈیا کے کام نہیں ہے کچھ چیزوں کو ایزیٹس پیش کریں کیونکہ میڈیا کے مشن نہیں ہے میڈیا کے کنسن نہیں ہے کہ دنیا کو اسلام کی یا قرآن کی پوزٹیو باتیں ہیں پتا ہوں انسان یہ اس کا کرسر نہیں ہے اسی لیے جو لوگ کمپلین کرتے ہیں میڈیا کے خلاف کہ میڈیا اسلام کو ڈسٹارٹ کرتا ہے میں ان سے سہمت نہیں ہوں بہت سے لوگ آپ کو ملے گئے سائے دنیا میں ایسا کہتے ہوئے کہ اسلام جو ہے اسلام کی میڈیا جو ہے وہ اسلام کی ایمیج بگاڑتا ہے ڈسٹارٹ کرتا ہے میں اس سے بلکل ہی سہمت نہیں ہوں کیوں میڈیا کے ایک کامی نہیں ہے کہ آپ کی ایمیج بنایا بگاڑے میڈیا تو ایک انڈسٹری ہے اپنی انڈسٹری کا جو انٹریسٹ ہے وہ یہی ہے وہ ہارٹ نیوز اسے چاہیے کیونکہ ہارٹ نیوز ہی سیلیبل ہے میڈیا کا کام ہے نیوز کو سیل کرنا تو جو میڈیا جانت کو پتہ ہے کہ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے تو بلیم بوز ٹو پیپل نہ ٹو میڈیا میڈیا کو آپ کو بلیم دیتے ہیں لوگوں کے ٹیسٹ کو بلیم دیجئے کیونکہ لوگوں کا ٹیسٹ رہی ہے کہ انہیں ہارٹ نیوز چاہیے گرما گرم نیوز چاہیے تو میڈیا سیلیکٹ کرتا ہے انہی نیوز کو جو لوگ چاہتے ہیں اس لئے میرے دل میں کچھ بھی ون پرسن بھی میڈیا سے کوئی کمپرین نہیں ہے کیوں ہم کمپرین کریں کیا میڈیا کوئی مشن ہے کیا میڈیا کوئی مدرسے کا آرگن ہے میڈیا کوئی قرآن کا جنرل ہے یہ کیوں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسی چیز جو ہے نہیں جس طرح سے بارڈا جوتا بیچتا ہے وہ نیوز بیچتے ہیں یہ ہے میڈیا تو بلیم گوز تو پیپل پیپل لوگ ہوت نیوز ہوت نیوز برحال میں یہ کہوں گا کہ اسلام کے دو مختلف مختلف ہیں ایک ہے میڈیا اور ایک ہے اسلامی سکرپچرز تو میڈیا کو پڑھ کر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ساری بات آپ نے جان لی اگر آپ کو جاننا ہے کہ اسلام آپ کو اسلام کی اپنی سکرپچر پڑھنی ہوگی دیکھیں آج ہی جب میں نواز پڑھ رہا تھا مغرب کے تو ہمارے عمام صاحب نے نماز میں قرآن کے کچھ برس پڑھیں اس میں سورہ المائدہ کی یہ برس پڑھی انہوں نے وَلَا يَجْرِمَنِّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْدِلُوا اَدِلُوا هُوَا اَقْرَبُ الْتَقْوَا اس کا ٹرانسیشن یہ ہے کہ کسی کی دشمنی کسی کی دشمنی تم کو اس پر نہ بھارے کہ تم جسٹس سے ہٹ جاؤ تم جسٹس سے ہٹ جاؤ تم ہر حال میں جسٹس کرو دشمنی ہو تب بھی کیونکہ یہ اسلام ہے اب دیکھیں کہ جو لوگ ادھر ادھر سوسائٹ بامنگ کرتے ہیں گن کلچہ چلاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ تم ایسا کرتے کیوں ہو تو وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے جو لوگ ادھر سوسائے میں یہاں سے لے کر دنیا پر میں گھوما ہوں ہر جگہ یہی ہم کو آنسر ملتا ہے جو لوگ ادھر سوسائے جو لوگ ادھر سوسائے جو لوگ ادھر سوسائے کی جسٹس سے کیسے ہٹتے ہیں لوگ سوسائے بامنگ جو ہوتی ہے اس میں کون لوگ مرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ انویسنٹ لوگ برتے ہیں روڈ پر بامنگ ہوئی کلب میں ہوئی یہاں تک مسجد میں اور قبرستان میں ہوئی ہر ایک ہے کون لوگ برتے ہیں انویسنٹ لوگ برتے ہیں اب دائی کی جسٹس ہے انویسنٹ لوگوں کو مارنے کا اعتقار ہے آپ کو تو کسی کو بھی نہیں ہے پرافٹ کو بھی نہیں تھا کہ وہ انویسنٹ کو مارے ہیں تو آپ انویسنٹ کے نام پر کیا کر رہے ہیں جسٹس ہٹ رہے ہیں انویسنٹ کو نہیں مار رہے ہیں انویسنٹ لوگوں کو مار رہے ہیں بچہ مرا عورتیں مری بچالے مارکٹ میں لوگ خرید کر رہے ہیں چیز خرید رہے ہیں وہاں پر لوگ مر رہے ہیں یعنی کھلا ہوا یہ جسٹس سے ہٹنا ہے کہ کہیں بھی آپ بم مارتے ہیں وہاں سب کے سب لوگوں کو ہوتے ہیں جہاں جہاں ہوتے ہیں بچے ہیں عام لوگ ہیں انویسنٹ لوگ ہیں یہاں میں آپ کو اسلام کا ایک پرنسپل بتانا چاہوں گا یہاںoe político whereнибудь ہوتا ہے اسلام کا ایک پرنسپل اور اہمین میں انوائن اور اٹکر قرآن میں لکھئے قائط ہے، کہ ادفا باللتی ہے آسن فائد اللذی بینکا وبینو اداوک کاننہو ولی حمیم اس کا مطلب کیا ہے؟ ایوید ہے ایوید ہے ایوید ہے ایوید ہیں اس قرآنی قورت کو لیجئے اس میں کیا بتایا گیا؟ کہ اگر کوئی آدمی تم کو انیمی دکھائی دیتا ہے، انیمی، لیکن انیمی ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے وہ 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 گاڈ نوز۔ اس لئے میں کہا ہوں کہ اگر آپ کوئی آدمی آپ کو انیمی دکھائی دیتا ہے تو آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس پر لگے مارنے اس کو۔ اس ورث میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو تم کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ انیمی تمہارا فرین بن جائے گا۔ فیضا اللہwir بین اھ capacitor ہو viv اولیو الحمیم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ3 فرین لمحصہ والد می فند ہے یہ کہ مہي هارے معروہ یونتہ ہے، آپ سوچ영ارٹ کی قص…. ہے سائے دنیا میں جہاں بھی گیا جہاں بھی گیا جہاں بھی گیا جو لوگ والنس کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو والنس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یعنی خود تو بیٹھے ہوئے اپنے آفیس میں لیکن بولتے ہیں انہی کی فیور میں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں دونوں کی لینگویج کیا ہوتی ہے دونوں کے لینگویج کہ صاحب یہ اینیمی ہیں انہوں تو مار رہی ہے we have to eliminate the enemies کہ یہ یہ کوئی اسلام ہے یہ کوئی اسلام ہے قرآن جو قرآن جو اسلام کی ایک ہی authentic book ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تم کو دکھائی دے اینیمی نشمن تو تمہیں اس کو مارنا نہیں ہے اس سے اچھا بھی ہے کرنا ہے اس کے نیچر کو جگانا ہے اس کے نیچر میں ایک چھپا ہوا ہے دوست انسان اپرینٹلی بٹ اس کے اندر ایک دوست انسان چھپا ہوا ہے تو باہر والے انسان کو نہ دیکھو اندر والے انسان کو دیکھو اندر کے انسان کو جگاؤ اس کے اندر جو نیچر ہے نیچر اس کو جگاؤ اور پھر کیا ہوگا وہ تمہارا دوست بن جائے گا اب یہاں پر دیکھئے سائے دنیا میں لوگ کسی کو اینیمی ڈیکریل کر کے اس کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے جو تم کو انیمی دکھائی دے تو تم کیا کرو اس کے پوٹنشل کو جگاؤ اور پھر کیا ہے وہ تم کا فرن بن جائے گا یعنی انیمی کو فرن بنانا یہ ہے فارمولا اسلام کا اور ان لوگوں کا فارمولا کیا ہے انیمی کل کرو انیمی کو الیمنیٹ کرو اسی لئے دیکھیں ان لوگوں کو خدا کی ہلپ نہیں مل رہی ہے قرآن میں ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَيَنْصُرُوا جو لوگ سچے راستے پر چلیں گے خدا ان کے مدد کرے گا قرآن میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے بار بار قَانْ حَقَّنْ عَلَيْنَا نُصْرَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی جو سچائی کے راستے پر ہو تو خدا اس کی ضرور ہلپ کرتا ہے اب دیکھئے کہ جو لوگ وَلَيْنْسُ کر رہے ہیں وَلَيْنْ جَحَادُ ان کا ریزلٹ کیا ہے کہیں بھی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی آپ بھی بتا سکتے مجھے جہاں وَلَيْنْ جَحَادُ ہو رہا ہو اور اسلامی ملتے ہیں سے چلائی جا رہی ہو وہاں وہ کوئی پوزیٹیو ریزلٹ پا رہے ہوں کہ جنریشن بیٹھ گئی اس وَلَيْنْ جَحَادُ میں سوائے دشاعت سے سوائے لحظ کے لحظ لرے لحظ لرموظوات اور لرموظوات کا رحظ لرہ بھی اور حضر لرموظوات کا رہا ہے سلاسی لاس ہے تو آپ دیکھئے کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ خدا نیگٹیو ریزلٹ دے کر کے انہیں بتا رہا ہے کہ تم ہماری راستے پر نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو ہم تم کو ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ نے کوئی ڈسٹرائی کرتا ہے تو کرتے رہو اور دیکھئے سویسائیڈ بامبنگ جو ہے اسلام میں تو حرام ہے آپ اتعاد رکھئے کہ اسلام میں ایک بہت ہی ایک سیپٹڈ پرنسپل ہے کہ خودکشی یا سویسائیڈ بامبنگ یا حرام ہے حرام ہے یہ ان لا فلہ اسلام میں انہیں وہ آدمی ہیل میں جائے گا سویسائیڈ کرنے والا ہیل میں جائے گا اب یہاں پر کہا ہے سویسائیڈ بامبنگ کر رہے ہیں لوگ کس لیے کہ یہ ہے اسلام ہے یہ ہے یہ جہاد ہے یہ یہ کیا یہ تو جہاد ہے نہیں اسلام ہے کچھ نہیں یہ تو ہیل کا راستہ ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج کل سب زدہ جو چرچہ ہوتا ہے اسلام کے کو لے کر وہ ہے جہاد تو what is جہاد ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ جہاد کیا ہے تو what is جہاد جہاد literally means to strive to struggle that is peaceful struggle جہاد means peaceful struggle for a noble cause جہاد has nothing to do with war with fighting with violence it is peaceful struggle there is a verse in the quran و جاہد ہم به جہاد ان کبیرہ و جاہد ہم به جہاد ان کبیرہ do great جہاد with the help of the quran it is a quranic verse do great جہاد with the help of the quran now what is what is quran quran is a book of ideology quran is not a sword quran is not a gun quran is not a bomb so when you say that do great جہاد with the help of the quran it means that do do great jہاد by the peaceful method ideological method in ideology کے ذریعے جہاد کرو peace for method کے ذریعے جہاد کرو یعنی dialogue کرو لوگوں سے باتچیت کرو لوگوں کو کرو یعنی ایسی بات کرو جو لوگوں کے مائن کو ایڈریس کرے یہ بہت ہی important verse ہے قرآن برید میں ان سے ایسی بات کہو جو ان کے مائن کو ایڈریس کرے یہ نہیں کہ جو ان کے گردر گردر کو کٹے گردر کو کٹنا نہیں ایسی بات کٹنا جو ان کے مائن کو ایڈریس کرے اس میں کیا کیا نکلا آپ قرآن بحبت سے بات کریں آپ ریزن کے ساتھ بات کریں لاجک کے ساتھ بات کریں تھنڈے طریقے سے بات کریں تب ہی تو وہ دل میں اترے گا تب ہی تو ان کا مائن ایڈریس ہوگا مندر کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں ایک بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں لیکھے قرآن میں دو ورڈ ہیں جہاد اور قتال آپ کو جاننا چاہیے کہ دو الگ ورڈ ہیں جہاد قتال جہاد means peaceful struggle قتال means war تو قتال کی جو آیتیں ہیں وہ near about three ڈیزن ہیں لیکن آیتیں تو قرآن میں تو مندر جیسے کمانیت کا کہ six thousand five hundred ہیں تو یہ جو قتال کی آیتیں کیا ہیں یہ یہ defensive situation کیلئے ہے ایک اسٹیبلسٹ اسٹیٹ ہے اس پر ایک اور کنٹری اٹیک کرتا ہے تو اس وقت جو situation کیریٹ ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں چیز کرتا ہے اس کی باتتا ہے اسٹی پوزے چیز اگران کے پنامینے شروق چیز 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 دیگر آلہ چیز دیگر آلہ چیز دیگر آلہ چیز دیگر switched چیز Ifri دیگر آلہ چیز دیگر آلہ چیز دیگر آلہ اندیکارت war. All these wars are haram in Islam, unlawful in Islam. Then there are some conditions. Even for defensive war, there are some very crucial conditions. ایک condition یہ ہے کہ only state can go to a defensive war. no individual, no organization, other than state is allowed to go to war. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں? کوئی ایک جہاد بھی ایسا نہیں ہے جس کو state کر رہی ہو. سب other than state. یہ تو ہی نہیں اسلام میں. انڈیویجول کو یا other than state جو ان کو کیا ہے؟ ان کو ہے پیسفل سٹرگل، پرسویشن، ایڈوکیشن، بس ڈائیلاگ، اس سے آگے نہیں آسکتے وہ. اسلام کے مطابق دیکھئے. ٹیوریزم کا ڈیفرینشن کیا ہے؟ ٹیوریزم کا ڈیفرینشن کیا ہے؟ use of arm other than state. یہی ٹیوریزم ہے. اسٹیٹ کے سوا کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی اگر arm کو استعمال کرتی ہے ڈیفرینشن کے نام پر وہ ٹیوریزم ہے. اسی کا نام پر ٹیوریزم ہے۔ اور دیکھیں ایک کنڈیشن کیا ہے؟ جنوین وار، دیفرینشنی وار، نون کمبیٹن، نون کمبیٹن۔ نون کمبیٹن پیپل۔ اس کو کہتے ہیں عربیق میں مقاتل اور غیر مقاتل۔ یعنی دیفرینشنی وار میں پہ آپ صرف مقاتل کو مار سکتے ہیں۔ ایک کمبیٹن۔ غیر مقاتل کو نہیں مار سکتے۔ ایک کمبیٹن۔ اب اس کو آپ لیجئے۔ تو آج کا ہے؟ آج دنیا میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جو ہے۔ ویپنز آف ماس دسٹرکشن کا زمانہ ہے۔ ویپنز آف ماس دسٹرکشن۔ اچھا ہے۔ جب بھی آپ جنگ میں جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نیزے سے اور ترواز سے لڑنے سکتے ہیں۔ مارڈن ویپن آپ کو یوز کرنا پڑے گا۔ اور مارڈ ویپنز جو ہیں وہ کمبیٹن اور نون کمبیٹن کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تو وار کا آفشا نہیں رہا۔ وار کا آفشا ختم ہو گیا۔ ویپنز آف ماس دسٹرکشن جب آ گئے دنیا میں۔ تو وار کا آفشا ختم ہے۔ اب کیا ہے؟ اب ڈائلاغ ہے، نیگوسیشن ہے، پیسفل سٹرگل ہے۔ بس آپ ڈائلیشنز میں جائیے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل باڈی ہے۔ پہلے آسان نہیں تھا۔ پہلے کوئی انٹرنیشنل باڈی دنیا میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو ریفر کیجئے۔ یا تو آپ خود پیسفل نیگوسیشن کیجئے۔ یا آپ انٹرنیشنل باڈی کو ریفر کیجئے۔ بس، آپ کو ایک انٹرنیشنل باڈی کو ریفر کیجئے۔ کیوں؟ آپ وہ ہتھیار یوز کریں گے۔ جو نان کمبیٹن کے ساتھ ساتھ کمبیٹن کو ماریں گے۔ تو یہ باتیں بہت زیادہ سمجھنی کی ہیں۔ قرآن کے ایک آیت ہے، اَسْسُلْحُ خَيْر۔ پیسہ ہے۔ ٹ٤٠ ٔ١، ٹ١ی پیسہ ہے۔ ٹ١، ٹ٠٢٠ ٟ٠ ٹ٠، ٹ٠٠٢٠ ٹ٠٠ ٱ٥ ہے۔ ٹ۶ی پیسہ ہے۔ ڤٳ١٦ٰ، ٹ٠٠٠٠٠١، ٹ٠٦٠١ٰ کہètresuself ہیں۔ ٹ٠٦٠٦٠٠٠ ہے۔ And Sufi people have adopted this in a Persian sentence that is peace with all. This is the Islamic formula, this is the Islamic principle, this is the Islamic way of living, this is the basic principle of Islam. Peace with all, a philosophy is very big, if you get to meet those who are violent activities that are present, then they will say that we will be peace with all, but we will say that okay, we will be peace with all, we will be peace with all, but we will say that we will peace with all. Harubists that, Julian Klein, allow for sinners all. Peace with all, peace, peace. We will be peace with all, we will stand from behind, give and take our high self. You will, to give and take your heart, you can have justice, thanks to our right. Therefore this is the formula wrong, never wrong. یہ بلکل غلط ہے اس لیے دیکھیں جسٹس is not a part of peace no peace gives you opportunity and not justice it is law of nature no peace can give you justice or your right justice or right are result of your own effort your own effort so peace gives you opportunity and not justice this is law of nature is it wrong to bracket justice with peace is against the law of nature no peace can give you justice justice is result of your own effort of your own struggle so you have to establish peace and then you have to avail the opportunities this is the formula so this is what you said that we have justice in peace and this is a formula wrong against the law of nature ہے کوئی پیس آپ کو اپنے آپ آپ کے رائٹ نہیں دے سکتی آپ کے آپ کے حقوق نہیں دے سکتی پیس تو آپ پر چھوٹی کھولتی ہے اس کو آویل کیجئے اور پھر آپ کو آپ کے رائٹ مل جائیں گے آپ کو آپ کے جسٹس مل جائے گا کتی بڑی فیلیسی ہے یہ کہ ہاں صاحب ہم پیس جاتے ہیں لیکن ہمیں جسٹس دو ہم پیس دیں گے تم کو یہ بالکل انیچنل فارمولا ہے ہمیں جسٹس دو ہم پیس دیں گے تم کو یہ بالکل gives you opportunity. And by availing the opportunity, you can find all the rights, all the justice, everything else. یہ ہے فارمولا آف نیچر. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایک بہت بڑا ایک پسیم بتایا گیا ہے انہ مال غسر یسرہ. بہت بہت ہی گہری بات ہے یہ. انہ مال غسر یسرہ. With every hardship there is ease. Literal transition اس کا یہ ہے. With every hardship there is ease. It means with every problem there are solutions. With every problem there are opportunities. So you have to ignore the problem and you have to avail the opportunities. یہ ہے نیچرل فارمولا. یہ کتنی بڑی بات بتائی گی ہے قرآن میں. کہ جب بھی آپ کو دکھائی پڑے کہ یہاں problem ہے. یہاں کچھ difficulties ہیں. تو آپ کو in advance یہ believe کرنا چاہیے. کہ where there is problem there are solutions. Where there are hardship there is ease. یہ نیچر ہے. یہ نیچر ہے. تو آپ نہ لڑیے آپ نہ لڑیے بلکہ یہ ڈھوڑیے کہ وہاں پر opportunity کیا ہے. اس کو avail کیجئے. پھر آپ سب چیز مل جائے گی آپ کو. سب چیز آپ کو مل جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ problem کو point out kar ki وہ اسے لڑتے ہیں. problem کو point out ki وہ کو لڑتے ہیں. you have to discover the opportunities and not the problem. 인نا مال اسرヤسرا کا مطلب ہے. Works in every hardship there is ease. that is with every problem there are opportunities. ایک بات میں ارز کروں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرافیٹ جو تھے وہ زندگی میں لڑتا ہی رہے تو کتابوں میں 83 غزوات بتا جاتے ہیں غزوہ کے لٹل مانے تو فارٹنگ کا نہیں کیونکہ فارٹنگ کے مانے لیا آتا ہے اس کو 83 یہ بالکل یعنی یہ رانگ دیکھیں پرافیٹ صرف 3 ٹائم وار میں انوال ہوئی ہیں صرف 3 ٹائم بدر اہود ہونے بس یہ جو کتابوں میں آپ کو 83 نمبر ملتے ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ اپوزٹ پارٹی جو تھی اپوزٹ پارٹی نے چاہا آپ کو وار میں انگیش کرنا یعنی اپوزٹ پارٹی چاہتی تھی لڑائی تو 83 بار انہوں نے چاہا کہ آپ کو لڑائی میں انوال کریں لیکن آپ نے آوائیٹ کیا یعنی آپ نے آوائیٹ کر کے اپنی کو بچایا فائٹ کسی جیسے آپ کو ایک زمپل دیتا ہوں میں آپ کتابوں پڑھیں گے بیٹل آف ٹرنچز یہ پڑھیں گے آپ غضو خندق غضو خندق مطلب ہے بیٹل آف ٹرنچ وہ بیٹل کہاں ہوئی تھی وہاں پر بیٹل ہوئی نہیں تھی اس کو کہتے ہیں بیٹل اس میں ہوا یہ کہ آپ کے جو اپوزٹ پارٹی تھی جو آپ کے خلاف ہو گئے تھے وہ بارہ ہزار فوج تیار کر کے آئے مکہ سے اور مدینہ کے بارڈر کے تک پہنچ گئے لیکن آپ کو آپ کے اندلیجنس بہت ہی سٹرانگ ہوا کرتا تھا آپ کو آپ کے اندلیجنس نے بتایا کہ ادھر سے آ رہی ہے فوج تو آپ نے کیا کیا رات دن رات دن ایک کر کے ٹرنچ کھو دی ٹرنچ مطلب خندق کھو دی دیکھیں ایسا تھا جو وہ جو وہ تھا یعنی جو مدینہ جہاں تھے مدینہ میں ایسا تھا کہ اس کے تین طرف جو تھا وہ کرٹریبل نہیں تھا وہ وہاں سے کرٹریل نہیں کر سکتا تھا کوئی کیونکہ ایک طرف سارا ماؤنٹینیس تھا وہ ماؤنٹین اور دو طرف بہت ہی گھنے اس کے باغ تھے کھجور کے دو طرف کھجور کے گھنے باغ ایک طرف ماؤنٹین ایک ہی طرف سے وہ آ سکتے تھے تو جدھر سے آنے کا تھا ادھر آپ نے ٹرنچ کھو دی ٹرنچ اس کو آپ نے راستہ روک دیا ان کو ایک بفر قائم کر دیا بفر ایک کتاب کا لکھا رہے گا بیٹل آف ٹرنچ بیٹل کہا ہوئی وہاں پر کسی بک میں آپ دیکھے تو لکھا رہے گا بیٹل آف ٹرنچ غضو خندق حالیکہ وہاں لڑائی ہوئی نہیں ایسے جتنے بھی ہیں سب اہیہ کہ آپ نے آوائٹ کیا کئی ڈھنگ سے آوائٹ کیا اور پیکٹیکل طور پر صرف تین میں آپ انوال ہوئے وہ بھی کیسے دیکھئے اہلا زبانہ جو تھا وہ آج کے لکے وارفیر تو تھی نہیں آج والی جیسی ہوتی ہے وہاں تو یہ تھا کہ دن دن میں لڑائی ہوتی تھی رات کو تو لڑائی ہو نہیں سکتی تھی آج تو تو رات کو بھی لڑائی ہوتی ہے اب آپ آج جو ہے رات کو بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کچھ آپ آئے ایسے چیزیں ہیں تو پہلے کہتا دوپار کو شروع ہوئی اور شام کو سنسر تک ختم ہوئی تھی یہ تھا وہاں کا طریقہ یہ تھا پریڈیشن تھی تو تینوں بار آپ نے یہی کیا کہ آج دوپار کو شروع ہوئی اور شام تک ختم یعنی کام تک کیا ہوا کہ پوری تیس سال کی پروفیٹک جو آپ کے وہ تھی پیریٹ اس میں صرف ڈیرھ دن لڑائی آپ ڈیرھ دن بس دو ایک جھڑپے ہوئی جو آپ کہتے ہیں انگلیس میں اسکرمیشت اسکرمیشت ہوئی نہیں کچھ تو بیٹل نہیں ہوئی تو برحال اسلام کا مطلب ہے پیس اسلام کا میسیج ہے پیسل طریقے سے دنیا میں رہو دشمن کو اپنا دوست بناو جسٹس چاہتے ہو تو اپنی ایفرٹ سے تو کوئی جسٹس ملے گی لڑکا نہیں ملے گی یہ ہے اسلام یعنی وہ اسلام جو اسکرمیشت میں ہے تو آپ کو اگر سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے تو میڈیا میں دیکھ کر راہ نہ بنائیے بسمانوں کے پیکٹس کو دیکھ کر راہ نہ بنائیے بلکہ اسکرمیشت کو پڑھئے ہمارے ہاں سے قرآن چھپا ہے ٹرانسیشن اور بہت ہی یعنی اس کو ہم نو پرافٹ نو لاس پر بھی نہیں دے رہے ہیں بلکہ لاس پر دے رہے ہیں اسے لاس پر بہت ہی کم صرف تھوڑا سا کور ہوتا ہے اس پر ایکسپنس جو سچا ہے حاصل لے سکتا ہے اس کو ہندی میں انگلیس میں آپ پڑھئے اور آپ کو پتا ہو جائے گا کہ اسلام کا مسج کیا ہے اکوال اکوالی حضا وستغفال اللہ علیہ و لکمجمہ موچنے موچنے اللہ لیکھیں کمپلیٹ کا ورڈ جو ہے وہ وہ یعنی رائٹ تھنکنگ میں ایک رکاوٹ ہے کوئی بھی ریلیجن کمپلیٹ اسیس بنی سکتا کہ ہر دمانے میں وہی کہہ رہے وہی کرے وہی کرے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا ریجیڈ ریلیجن بن جائے گا ریجیڈ ریجیڈ ریلیجن بن جائے گا اس سلس میں اگر ہم سمجھے کسی ریلیجن کو کمپلیٹ جو اس کا یعنی لٹل میننگ ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑھ گا کہ یہ ریجیڈ ریلیجن ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے لچک ہے یعنی کچھ ایٹرنل ویلود جو ہیں اسلام کی وہ تو وہی کبھی رہتی ہیں جیسے خدا کو ایک ماننا جسٹس کرنا چھوٹ نہیں بولنا آنسٹی کے ساتھ رہنا یہ ایٹرنل ویلود ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن جو سماج میں جو آپ رہتے ہیں زمانے میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر چینجز آتے ہیں اس میں آپ بدلاو کریں گے جیسے دیکھیں قرآن میں ہے کہ حج کے لیے کہ اونٹوں پر چڑھ کر کے حج کے لیے آئیں گے لوگ دبلی اونٹنیوں پر رکھ کر آئیں گے یعنی دور دور سا آئیں گے اور اونٹنیاں تھک جائیں گے دبلی ہو جائیں گے تو آج آپ اونٹ پر نہیں جا سکتے کوئی بھی اگر ایسا کرے کہ اونٹ پر اندیا سے روانہ ہو حج کرنے کے لیے تو لوگ کہیں کہ تم کیسے بے قوف ہو کیونکہ اب حواجات ہو گیا ہے تو ہم حواجات پر جائیں گے تو جہاں تک ویلوز کی بات ہے اور بلیف سسٹم کی بات ہے وہ تو ایٹنڈل ہیں باقی جو چیزیں ہیں وہ سبجیکٹ ٹو ٹائم ہیں زمانی کے لحاظ سے دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا یہ ستوٹی ملہترہ ہے وہ سبجیکٹ ٹائم ہے ایمان ہے ایمان ہے فیتھ اسلام میں ایمان یہ ہے کہ آپ خدا کو ایک مانے پرافٹ کو محمد کو پرافٹ مانے یہ مانے کہ مرنے کے بعد جب جیجمنٹ آنے والا ہے یہ سارا فیت کی بات ہے سارا ایمان کی بات ہے لیکن دیکھیں اس کا مطبع نہیں کیا کہ کچھ ورڈ ہے اس کو آپ ریسائٹ کر دیں تو ایمان ہو گیا آپ کو کہ آپ نے کہا دیکھ لا لا الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان حاصل ہو گیا نہیں ایمان ایک ڈسکوری ہے ایک ریالائزیشن ہے جب آپ اس چیز کو ڈسکور کرتے ہیں جب آپ کو اس کو ریالائز کرتے ہیں تب جا تب جا کر آپ کو ایمان حاصل ہوتا ہے تو جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ایک چیز جو آپ کو ریالائز ہوئی ہے اس کو آپ زبان سے بول رہے ہیں یعنی زبان سے جو شب بولے اسی سے ایمان نہیں مل گیا بلکہ ایمان تو دل میں اور آپ کے مائن میں آتا ہے آپ کے سوچ میں آتا ہے ایک انتلیکچول ریولیشن کا نام ہے ایمان اس انتلیکچول ریولیشن کو جب آپ بولتے ہیں ہم اسے تو اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں یہ ہے ایمان موسیقا ہے 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 کہ پیس کے نام پر ریولیشن اور پھر کیا ہوتا ہے وائلنس تو یہ ہم اسلام میں اس کا ہم نہیں پاتے ہم یہ مانتے ہیں کہ چاہے پیس لانا ہو یا کوئی اور دوسری چیز ہو ایک ہی موڈل ہے وہ رسول اللہ کا موڈل ہے وہ ہے ہدیبیہ ایک پیس ایگریمنٹ تھا ہدیبیہ میں آپ نے کچھ امسلسل نہیں کیا کچھ جروز نہیں نکالا کچھ نہیں بلکہ یہ کیا آپ نے دوسری پارٹی جو کنڈیشن لگا رہی تھی اس کو آپ نے مان لیا وہ کہتے کہ یہ کرو یہ کرو تو ہم پیس تم کو دیں گے تو ہم کہا ٹھیک ہے پیس دے دو ہم مان لے تمہاری کنڈیشن اب اس کے بعد پیس قائم ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ within two years آپ سارا عربیہ جو ہے وہ اسلام پھیل گیا وہاں کیونکہ آپ نے پیس کو avail کے لیے either opportunity تو پیس جو ہے اسلام کے لحاظ سے میں جب دیکھتا ہوں تو کسی بھی ٹیمیسیشن سے کبھی پیس نہیں آتا یہ تو لیڈری ہے اس سے ایک آدمی کو لیڈری ملتی ہے اس سے دنیا میں پیس نہیں آتا ہے پیس لانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو ہدایبی agreement کیا تھا رسول اللہ نے کہ دوسری پارٹی کو آپ اس کی جو مانگ ہے اس کو مان لیجیے اور پھر پیس لائیے پیس گیوز یو an opportunity to avail this opportunity then you can establish all justice and all other things یہ ہے اسلام کو طریقہ مولانا زکوان اس کا سوالہ مولانا زکوان بہت امپورٹنٹ ہے شریعہ جو ہے وہ مولانا زکوان بہت امپورٹنٹ ہے شریعہ جو ہے وہ وی آف لائف دیتی ہے ہم کو ہم دنیا میں ڈلی لائف کیسے پتائیں سواج میں کیسے بیہائیو کریں فیملی میں فیملی کے باہر کیسے رہیں ہم یہ سب شریعہ سے تعلق ہے اس کا تو شریعہ کو شریعہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاگنگ کا نام شریعہ طالبان نے اور اس طرح کے لوگوں نے جو image بنائی ہے وہ یہ ہے کہ فلاگنگ کو شریعہ سمجھتے ہیں لوگ فلاگنگ نام شریعہ شریعہ یہ ہے کہ آپ honest بڑھ کر رہے ہیں ایک حدیث میں بتاتا ہوں یہ ہے شریعہ وَاللَّهِ لَعْيُومَنَوَ وَاللَّهِ لَعْيُومَنَوَ لَّضِي لَعْيَامَنُو جَارُوا بَوَائَكُمْ یہ پرافیٹ نے کہا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے دای قسم وہ مومن نہیں ہے هو کرییسر پرابللیم فادر یہ ہے شریعہ کہ آپ سماج میں اس طرح رہے ہیں کہ دوسروں کے لئے آپ سے پیس ملے آپ نو پرابلم پر سن رہیں سماج میں یہی شریعہ ہے آپ بتائی کسی سماج میں اگر لوگ اپنے آپ کو سوچ نہیں کہ مجھے نو پرابلم پر سن بن کر رہنا ہے تو پیسی پیس ہے ہر طرف پیسی پیس ہے تو شریعہ کو لوگ طالبان اسٹائل کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ فراگنگ کرو شریعہ کا پیسی بات ہے شریعہ ہے شریہ، اس کا سبعہ نسیچنی ہے، نسی کسی پر لیمک ہے، اس کا جسی پر لیمک ہے۔ اس کا سطح قسمت ہے۔ مولانا، جAPتہ کا ہے، یہ کہ مطلب ہے، کہ آپ پر محلت اللہ علیہ وسلم کی ضرورتی ہے۔ ہے کہ اس کے ساتھ ایک صحیح کرنے تک کہا؟ آپ کو کوئی سکتا ہے؟ یہی بھی یہ بھی مطلوبہ ہے۔ اس کا کچھ بھی کسی بھی نہیں ہے۔ اس کے سوا جتنے بھی دوسرے آپشنز ہیں وہ سب صرف دسترشن کر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے اپنے آس پاس میں دنیا میں دوسرے جتنے آپشنز لول لیتے ہیں لوگ وہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں سپیچسز دیں گے اور لڑیں گے اور آخر میں تواہی جان کی مالکلی ہے۔ یہ ایک ہی آپشن اس دنیا میں ہے کہ کوئی آپشن دوسرا میں نہیں ہے سپیچ دینی کے لیے ہو سکتا ہے لیکن پیکٹیکل طور پر آپ دیکھئے مطلب آپ دیکھیں کرائیٹیرین کیا ہے ریزلٹ ڈا کرائیٹیرین ریزلٹ ڈا ڈا اونلی کرائیٹیرین کوئی بھی دوسرا آپشن جس نے لیا ہو اس کو دیکھئے آپ کہ کیا اس سے کچھ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا سوال کچھ اور یعنی کچھ اور لاس انٹرم آف لائف انٹرم آف منی انٹرم آف پرپرٹی تو بہرحال میں قرآن میں بھی یہی ہے اور اپنے ایکسپیرینس میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی دوسرا آپشن ریل سنس میں ہے ہی نہیں جتنے بھی سب دیکھے کچھ نہیں ڈا کریکی ڈا کری کچھ نہیں ڈا کریکی مویان THAT کے سد بار د averages آخPal پلیسٹائن، اراک اور افغانستان. آپ کو یہاں کیا؟ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم پرسویٹ کریں. اسلام کے مسجد پہنچائیں. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اسلام کے کرائیٹرنسوں کو جج کریں آپ. ہم جج کریں گے اسلام کرائیٹرنسوں کو. وہ یہی ہے کہ اینمی ڈیکرر کر کے ان پر اٹیک کر رہے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اینمی اس سے اچھا سلوک کر کے ان کا فرینڈ بناو. یہ بہت بڑی فلسلی ہے کہ سارے لوگ اس میں پڑھے گئے ہیں کہ یو ایس او کو وہ جج کرتے ہیں اسلام کے کرائیٹرنس سے. یہ تو ہو نہیں سکتا. کبھی ہو نہیں سکتا. اپنے کو جج کرو. اپنے کو جج کرو. تب ہم فائدہ میں رہ سکتے ہیں. اسے کیونکہ پلیسٹائن کا آپ نے حوالہ دیا. پلیسٹائن کے معاملے میں اپنے کو جج کی دیا آپ. اپنے کو. 1948 میں کیا تھا؟ پلیسٹائن میں دیا گیا تھا جو اس کو. جہاں. وہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں بہت دنوں سے. اگر آپ پیچھے جائیں تو خلافت راشتہ کے زمانے میں مرسبان گھز گئے وہاں پر قبضہ کر لیا. وہ بھی غلط تھا پلی. اگر یہودیوں کو بارپور کمیشنر کے اطاعت وہاں داخل کیا گیا تو آپ کا داخلہ بھی غلط ہو جاتا ہے. آپ دیکھ کیا ایسا possible ہے کہ دو یار ڈسٹیک آپ استعمال کریں. دو یار ڈسٹیک آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک اسٹاریکل فیکٹ ہے کہ خلافت راشتہ کے زمانے میں مرسبان وہاں داخل ہو گیا انہوں کو پائی کر لیا. تو آپ کا تو اکپیشن جسٹیفائیڈ ہے. ان کا اکپیشن جسٹیفائیڈ نہیں ہے. یہ کونسی لاجک ہے بتائیے. آپ کوئی ریالیسٹ. بالفور کمیشن میں انٹرنیشنل باڈی کے تحت یہ ڈسائیڈ دیا. کہ ون تھرڈ جو کے پاس ہو ٹو تھرڈ عربوں کے پاس ہو. آپ جانتے ہیں اس وقت کیا تھا؟ ان کو جو دیا گیا تھا وہ تب ڈیزرڈ تھا. آپ آج دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ دے دیا انہوں نے. یہ تو بنایا ہے یہودیوں نے. آج آپ جاتے ہیں تلویب لگتا ہے کہ اتنا اچھا شہر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارٹی ایٹ میں تلویب ایسا ہی تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہاں اگری کلچر، ہارٹی کلچر، پرانٹ سی ٹی ایسا بنایا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیا دیا تھا پال فورڈ نے ان کو. یہ تو انہوں نے بنایا ہے. اور دوسری طرف جو پالیسٹینین تھے ان کو دیا گیا تھا. وہاں کی بہت سال دی گئی تھی. پورا پورا جروشنم دیا گیا تھا. سب کچھ دیا گیا تھا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں دو بار گیا ہوں کہ جو کچھ شک ہو جا کر دیکھائے. تو اپنی اپنی جو آپ کی جو غلطی ہے اس کی پالیس دوسروں سے لے گیا آپ. آپ بھی کرتے. تو انہیں بھی رائٹ تھا وہ رانے کا. بودیوں سے چلے آ رہے تھے وہ. تو آپ انہوں کے رائٹ کو چھین سکتے ہیں. ون تھرڈ دیا گیا تھا وہ بھی ڈیزرڈ دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں. انہوں نے کیا کیا. ہسٹری میں ایک لیا ٹیکنیک نکالی انہوں نے ایرگیشن کی. جو کبھی دنیا میں تھی نہیں. کیونکہ ڈیزرڈ میں کھیتی کیوں نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں ایرگیشن نہیں ہو سکتا. جب آپ پانی وہاں لے جائیں گے تو سب پانی کو. سوک کر لے گی زمین. اس لئے وہاں نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک نکالی جس کو کہتے ہیں وہ. یہ. ڈریپ اڈیگیشن. میں جا کر دیکھا ہے وہاں پر. تو انہوں اس کو. آج زمینیں لالا رہی ہیں وہاں پر. آپ خوش ہو جائیے کہ انہوں نے اپنی محنت سے زمین کو ہری عالم بدل دیا. آپ بھی ویسے کیجئے. آپ خام خواہ لڑتے ہیں لڑتے لڑتے. ریزلٹ کا نکلا. کہ جو کچھ آپ کے ساتھ وہ بھی چھن گیا. یہ کوئی جہاد ہے. کیا جہاد کا مطلب ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو عمل. یہ جہاد کا مطلب ہے. کہ جو کچھ تھا وہ چھن گیا. یہ جہاد ہے یہ. تو جہاد میں اور اس ٹپیٹ ایکشن میں کیا فرق ہوگا. کیا فرق ہو مجھے بتائیے. میں ایک ریالیسٹ آدمی ہوں. میں بہت ہی. یعنی ہر بات میری لاجکل ہوتی ہے. آپ سنٹیمنٹل بات سے مجھا آپ قائل نہیں کر سکتے. کہ آپ کوئی لاجک دیئے. کوئی ریزن دیجئے. کہ میں مانوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بیس تھا. کہ ٹو تھر آپ کو مل رہا تھا. اور سارا بیتین ایریا جو تھا مل رہا تھا آپ کو. انکلوڈنگ جیروشلیم. آپ نے لائے چھیر دی لائے چھیر دی. تو آپ کو سپرائز بھکتی آپ. کوئی کیا کرے ہوئے. آپ کو سپرائز بہت نوڈر رہت کے لئے. سبسکتا ہے. یہ ساتھ میٹھا ہے آپ کو سپرائز بھی منتظورات سکتے ہیں. اس کے ساتھ سکر میں بیلی بھی جو آپ کا ایک ساتھ بیٹھا ہے. جی ، کہ وہ طور پر ویٹھ جمال لازمتا ہے. آپ کو سپر شرکی بھی جہر ہے. ہے دوسری بسک کی لینگویج پریزرب نہیں ہے جیسے کہ آپ دیجئے نیو ٹیسٹیمنٹ کو تو نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے یہی آج تک پروب نہیں ہوا ہے کہ حضر بسیر کونسی زبان میں بولتے تھے آج تک یہ پروب نہیں ہوا ہے کیوں پلیسٹائل میں تین لینگویج تھی تین لینگویج ہے ہیبریو سرائک اور وہ گریک کیونکہ رومن وہاں جو تھے وہ گریک لینگویج بولتے تھے جسے ہمارے اندیان بیٹیشٹرز آئے تو یہاں انگریز چل گئی انگریز چل گئی جو رولر تھے باہر کے ان کی ویسے انگریز چل گئی ایسی وہاں جو رولر تھے وہ رومن تھے رومن کی لینگویج گریک سوا کرتی تھی تو وہاں گریک تھی اور سرائک تھی اور ہیبریو تھی آج تک اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہیسٹاریکل کے حضرت بسیع کا انتی دوبان بولتے تھے ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ہی سنٹنس ہے پورے اناجیل میں جو حضرت بسیع کا سمجھا آیتا ہے اے لی اے لما شوقت نہیں اے میرے خدا اے میرے خدا تم نے مجھے کوئی چھوڑ دیا اب کسی عجیب بات ہے کہ جس کو سیویر سمجھتے ہیں وہ خود پکار رہا ہے خدا مجھ کو تم نے چھوڑ دیا اب سوچیے ذرا اے لی اے لما شوقتہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو مسیح بولے تھے وہ ہے یہ تو بسیے کیسے ہو سکتا ہے جو مسیح سیویر ہے وہی سمجھ جائے کہ میں تو بالکل ہیلپلس ہوں بارال ہسٹاریکل آتھنسٹی کی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے کہ قرآن جو ہے وہ اس کو ایک ایسی بک ہے جس کو ہسٹاریکل آتھنسٹی حاصل ہے ہسٹاریکل ہسٹاریکل خریبیلٹی حاصل ہے اسی لیے ایک ایک اسکالر نے کہا کہ ہسٹاریکلی it is quite doubtful whether christ ever existed at all okay this question is from dagma siddiqui what position does quran accord to women دیکھیں اسلام میں وہی ایکویلٹی ہے جو آج دنیا مان جاتی ہے باز کم میں باز کا مطلب یہ کہ دونوں برابر ہوں حدیث میں آتا ہے کہ انرسا اور شقائق الرجال یعنی اس کا مطلب ہے کہ women men and women are two equal halves of a single unit پوری برابری لیکن ایک ڈیفرنس ہے modern concept میں اسلامی concept میں وہ کیا ہے کہ equal in respect but different in role یہ ہے مطلب جہا تک ریسپیٹ کی بات ہے اور رائٹ کی بات ہے تو دونوں بالکل ایک equal ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ work place بھی سب کا ایک ہی رہے گا اس کا مطلب ہے تو ایک ہی سنتیز میں کہوں گا اسلام کا فرمولا equal in status and and different in role یہ فرمولا اسلام کا یہ فرمولا اسلام کا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے مولانا مولانا اس کا مطلب ہے جہاد دیکھیں جہاد جو ہے جہاد جو ہے literal meaning جہاد کا ہے کوشش to strive to struggle بس جہاد کا معنی لڑائی نہیں ہے لڑائی کے لئے قطاع ہے میں آپ اس سے پہلے بتا جو کہوں آپ اس پیچ میں کہ قطاع کا مطلب ہوتا ہے defensive war جہاد کا مطلب ہے peaceful struggle کیونکہ آپ peaceful methods سے کسی اچھے کام کے لئے جو کوشش کرنا آپ وہی جہاد ہے بس طが اللہ موسیقی